اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں میں تصنیم والوں شفیق احمد پیارے بچوں اوپر کی ویڈیو سے آپ نے یہ جان لیا کہ لباس میں تنگو پایا جاتا ہے پیارے بچوں آپ روزانہ اسکول جاتے ہیں اور اسکول روزانہ ایک مخصوص قسم کا لباس پہن کرنی جاتے ہیں جسے آپ یونی فارم کرتے ہیں جب آپ وہ یونی فارم پہن کر اسکول جاتے ہیں تو آپ کو آپ کی اسکول کے باقی طلبہ و طالبات بھی یونی فارم میں ہی نظار آتے ہیں ہر ایک کا لباس یقصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایک مخصوص پہچان یا شناک تو بن جاتی ہے کہ ہاں یہ دارید علم اس اسکول سے تعلق رکھتا ہے اسی طرح پیشوں کوئی بھی پہچان ہم ان کے لباس سے کر سکتے ہیں یعنی اگر کسی شخص نے کسی مخصوص قسم کا لباس پہنا ہے تو آپ پہچان جائیں گے کہ وہ کس تیشے سے تعلق رکھتا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں کون ہوں یعنی ہم یہاں ایک پہلی بوچھتے ہیں آپ ان کے جوابات دلنے کی کوشش کیجئے پہلی کا نام ہے میں کون ہوں پہلی نمبر ایک میں سفید کوٹ پہن کر لوگوں کی جانچ کرتا ہوں کون ہوگا بھلا شاباز کون ہوگا یہ ڈاکٹر پہلی نمبر دو میں نیلے کپڑے پہنٹا ہوں اور کہیں آگ لگ جائے تو اسے بجھاتا ہوں شاباز یہ شخص ہوگا آگ بجھانے والے محقمے سے تعلق رکھنے والا سوال نمبر تین یا پہلی نمبر تین میں کھا کی وردی میں دکھائی دیتا ہوں اور کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہاں پہنچ جاتا ہوں بتاؤ تو بھلا کون ہوگا شاباز کون ہوگا پولیس سوال نمبر یا پہلی نمبر چار میں دوہ کھانے میں رہ کر مریضوں کی دیکھار کرتا ہوں یا کرتی ہوں کون ہوگے نارس سوال نمبر پانچ میں ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں یہ کون ہوگا گھڑ یہ ہوگا فوجی کون ہوگا فوجی پیانے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ان پہلیوں میں موجود شخص مقصود قسموں کے لباس پہلے ہوئے تھے اسی بنا پر انہیں نام نہ بتانے کے باوجود بھی آپ نے بہ آسانی پہچان لیا کہ یہ شخص ڈاکٹر ہے یہ پولیس ہے یہ نارس ہے یہ فوجی ہے یہ آپ بجھانے والے محکمے سے تعلق رہنے والا شخص ہے پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ فوجیوں کی وردی قدرتی ماہول کے مطابق ہوا کرتی ہے کیسے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ فوجی کس لیے ہوتے ہیں گوڑ یہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے بچاتے ہیں اور ہمارے ملک کی بفاظت کرتے ہیں اور ایسے ہیں جو دشمن ہیں وہ ہمارے فوجیوں کو آسانی سے نہ پہچان سکے اس لیے ہی ان کے لیے بات قدرتی ماہول کے مطابق ہوا کرتے ہیں مثلا ریگستان میں اگر فوجی ہے تو خاکی کپڑے استعمال کرے گا کیونکہ ریگستان کی ملکی بھی خاکی رنگی ہوتی ہے رنگ میں احسانیت ہونے کی بنا پر فوجی کو دشمن پہچان نہیں پاتے نمبر دو جنگلات کے علاقوں میں کام کرنے والے یا جنگلات کے علاقوں میں پائے جانے والے جو فوجی ہوتے ہیں وہ ہرے رنگ کا لیباس استعمال کرتے ہیں یہ ہرے رنگ جنگلات کے ہرے رنگ سے مطابقت رکھتا ہے جس کی بنا پر انہیں آسانی سے شنافت کرنا مشکل ہوتا ہے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہماریہ جیسے پہاڑی اور برخانی علاقوں میں جو فوجی ہوتے ہیں وہ کس کسم کا لیباس استعمال کرتے ہیں شاباز کیوں وہ سفید رنگ کا لیباس استعمال کرتے ہیں کیونکہ برخ ہوتی ہے سفید رنگ کی اور ان کا لیباس بھی جب سفید رنگ کا ہوتا ہے یا ان کی وردی بھی سفید رنگ کی ہوتی ہے تو انہیں برخ میں آسانی سے شنافت کرنا مشکل ہوتا ہے اس طرح وہ خود کی اور ہمارے ملک کی حفاظت بہ آسانی کر سکتے ہیں تو پیارے بچوں ان دینا پر پوجیوں کی وردی پودرتی ماہول کے مطابق رکھی جاتی ہے تاکہ انہیں کوئی بھی آسانی سے پہچان نہ سکے موسیقی موسیقی